اسلام علیکم کیا حال آپ سب کائے ہو بلکل ٹھیک ہے خوش ہے اور مزے میں ہوں ویڈیو بنانے کا لیکن آپ کے ساتھ میں کمیونٹی پہ بزی رہی پوسٹ کر کر کے تو مجھے بڑا مزہ آیا آپ کے آنسرز اور آپ کی ووٹنگ دیکھ کے تو میں نے سوچا کہ چلو یہ بھی ایک مزے کا کام ہے جب آویلیبل ویسے نہ ہوں تو چلیں آپ سے گپ شاپ اس طرح سے لگ جایا کریں تو تینکیو سو مچ آپ کے رسپونس کا اور آپ کے کومنٹس پڑھ پڑھ کے بہت مزہ آرہا تھا تو یہاں پہ میں بچوں کا بنا رہی ہوں سکول لنچ اس کے لیے میں نے کیچپ میو اور مسٹرڈ کو مکس کر لیا ہے اور اس کو میں اچھی طرح سے بریڈ پر اپلائی کر لوں گی چھوٹا والا سینڈوچ میشی کے لیے اور پروپر سینڈوچ دیہامی کے لیے سوسیجز کے یہ آخری پیکٹس ہے میرے پاس تین پڑھے ہوئے تھے تو اب ایک رہ گیا ہے ویک میں ایک سے دو بار میں انہیں بنا کے دے رہی ہوں ختم ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد یہ جو ہے پروسیس میٹ میرے گھر میں انشاءاللہ نہیں آئے گا تو بہرحال بچے بہت انجھوئے کرتے ہیں بچوں کو یہ بہت اچھا لگتا ہے تو میں انہیں کہتے ہیں بیٹا آپ دل بھر کے جتنا کھانا نہیں ہے آپ کھا لو اس کے بعد پھر میں نے اور نہیں لے کے آنا تو اس کو جب میں نے تھوڑا سوئل دال کے ساوتے کر لیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو بریڈ پر لگا دوں گی اور بس یہ بچوں کا کوئی ایک سا سینڈوچ ریڈی ہو جائے گا فروٹ میں زیادہ تر ان کو بیریز اچھی لگتی ہیں تو مشاری بلکل بھی بلو بیریز نہیں کھاتا تھا لیکن اس نے ایک شرط پر کھانی شروع کی کہ مجھے اونلی ٹو بلو بیریز دیا کریں تو اب ماشااللہ سے اسے اچھی لگتی ہیں تو فورس نہیں میں اسے کرتی بس اتنا سا لنچ دیتی ہوں کہ وہ اپنے ٹائم میں کھا لے تیہامی کو بلو بیریز دیا ہے ساتھ میں نیٹالا کے نیو بسکٹس آئے ہیں وہ دیئے ہیں تیہامی کو نیٹالا بہت پسند ہے اور مشی کو ایک کپکک دے دیا ہے اور ساتھ میں سینڈوچ رکھتی ہے سو یہ ان دنوں میں سے ایک دن ہے جس میں کام کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا تو ویڈیو زیادہ تو نہیں بنائی لیکن بس بچوں کو سب ریڈی میڈ سا لنچ نکال کے تو دے دیا کہ چلے کھا لیں گے خوش ہو جائیں گے چلے پیٹ میں کچھ تو چلا جائے گا اور تیہامی جو وہ آج کل مارننگ میں بریکفرس میں پیتا ہے ملک شیک اس کو دو سٹو بیریز میں نے ڈال دی ہیں اور ساتھ میں بنائنا ڈال دوں گی تھوڑی سی شگر ڈال دی ہے مشاری کی تیہامی کے ماشاءاللہ ہائٹ بہت لمبی ہو رہی ہے میرے سے بھی ٹال ہو گیا ہے تو اس ورہ سے تھوڑا سکینی بھی ہوا ہے تو اس کو بہت فیل ہوتا ہے کہ ماما میں نے ہیلتھ اپنی ریگین کرنی ہے تو اس لئے میں نے اس کا ملک شیک سٹارٹ کروایا ہے مشی کے لیے سیمپل میں نے ہاف بنائنا رکھتیا ہے اور جو ہے ساتھ میں ملک مشی ہاف سے بھی تھوڑا کامی کھاتا ہے تک یہ تھا جی مارننگ کا ہمارا ٹائم گف مارکٹ سے میں لے کر آئی ہوں ایک تو مجھے بڑا والا نا فرائنگ پین چاہیے تھا جو کبھی کبھی ساوس پین کا کام دے دے کبھی فرائنگ پین کا کام دے دے مدب جس طرح بھی ہو لیکن ڈیپ بھی ہونا چاہیے اور بڑا بھی ہونا چاہیے تو یہ ہے 30 سینٹی میٹرز اچھا خاصا بڑا ہے میرے پاس اس سائز کا کبھی بھی نہیں ہے تو یہ بی فٹ کا ملتا ہے وہاں پر اور نا یہ ان کی کوٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ والا تو ہیوی بھی ہے نورملی کیا ہوتا ہے کہ جو گف مارکٹ سے میں لے کر آتی ہوں نا پین سپاٹ وغیرہ تو وہ زرہ لائٹ ہوتے ہیں لیکن دوسری طرح اچھی بات ہوتی ہے کہ ان کی کوٹنگ ہی نہیں اترتی ہلتی بھی نہیں اپنی جگہ سے لیکن دیکھ کے لینا بڑھتا ہو سکتا ہے کئی کی اتر بھی جاتی ہو تو یہ بی فٹ کا جو ہے نا یہ تھا کتنے تھا 19 درمز کا تو یعنی کہ 20 درمز کے لیے 19.99 پاکستانی روپیز میں یہ 1200 روپیز کا ہے تو مجھے اب بتانا کہ اس طرح کے مطبع ہائی قوالیٹی کے جو فرائنگ پینز وغیرہ ہوتے ہیں اتنے بڑے سائز کے وہ وہاں پہ اسی پرائز میں ملتے ہیں یعنی سے کم میں بھی ملتے ہیں لیکن شرط ایک ہو نہیں جائے کہ ان کی کوٹنگ نہیں اترتی اپنا پرسنل ایکسپیرینس ضرور میں سے شیئر کرنا کیونکہ مجھے اتنا پاکستان میں چیزیں لیتی ہیں مجھے اتنا آئیڈیا ہی نہیں ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ بی فٹ کے ہی جو یہ نا لیڈز یہ سپرائیٹ ملتے ہیں پیسے کمانے کا اچھا طریقہ ہے 20 درمز کا یہ تو اگر آپ کو لیڈ بھی چاہیے تو آپ 10 درمز کے لیڈ لے سکتے ہیں تو میں نے اس کے لیے لیڈ لے لیتی دوسرا یہ مجھے یہ جو ریکٹینگولر پاڈ یہ 18 درمز کا ایک ہے یہ مجھے بہت پسند ہے اس میں انڈے اتنے اچھے بنتے ہیں اور بریکفرس کی نا لک ہی چینج ہو جاتی ہے یہ ہے 13 by 18 سنٹی میٹرز اور اس کی بیس اچھی ہے یہ دیکھیں نا اور اچھا خاصا ہے ہیوی ہے اس کی کوٹنگ تو پہی نہیں جانے گا یہ بہت ہیوی بیس ہے اور دوسرا یہ بھی اچھا خاصا ہے ہیوی ہے اور یہ 30 سنٹی میٹرز ہے اس کی کوٹنگ سیمپل ہے سرکل سی جو لائنز ہوتی ہیں وہ بنی ہوئی ہے آج میں آپ سے گف مارکیٹ کی اپنی کوک ویر کلیکشن شیئر کرنے لگی اور کیسا میرے ایکسپیرینس راہ ہے وہ میں شیئر کرنے لگی ایک میں یہ لے کے آئیم اپنے میرے ایک دو ویڈیوز پہلے دیکھا تھا اس میں میں نے تکے بنایا تھے ٹھیک ہے بار بی کیو بنایا تھا اور یہ جو ہے یہ تھوڑا سا لائٹ ہے اور یہ بڑی جلدی گرم ہو جاتا تو اس میں چیز برن نے کا دار ہوتا ہے جو مجھے اس کی کمال کے اچھی بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا مرضی اس کے اوپر کوئی چیز لگ جائے اور نورمالی میں نے ایکیا سے بھی لے کے دیکھا ہوا ہے گرنگ پین جو ہے تو اس کے اوپر جو بھی چیز بلیک ہو کے راک بن جا گی وہ چپ گی جاتی ہے اور اس کو گرم گرمی ریموف کریں گے تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی اس میں اسی بات نہیں ہے یہ فوراں اٹھ جاتا ہے جتنا مرضی ٹھنڈا ہوا نا پانی کے نیچے اور یہ ہو جاتا ہے اس کے لئے یہ بھی میں نے گفت مارکی سے ہی ایک فائنڈ ہے یہ میری اور یہ بہت مزیک ہے اس کی بھی بیس اچھی فاسی ہے میں اس تا کی چیزیں کلیک کرتی رہتی ہوں وہاں سے اور اس میں میں کبھی کباب یا اس تا کی چیزیں بناتی ہوں پانکیکس پھر اس کے لئے میں نے یہ لے لیا کیونکہ یہ میرے لیے کم تھا مطلب اگر پانکیکس بنانے ہیں تو اس میں صرف 7 آتے ہیں تو کونٹیٹی چھوٹی ہے کہ جیسے آلو کی ٹکی ہوتے ہیں اس سے تھوڑا سا بڑا سائز ہے تو پھر یہ کہ ہم ماشی اللہ چار لوگ کی فیملی ہیں تو یہ ایک دفع میں پانکیکس پورے نہیں ملتے تو پھر میں یہ اکلی کیونکہ اس لئے یہ ختم ہو چکا تھا لیکن اس کے بعد میں نے ایک سپیریئنس سے پھر یہی چیز سکھی ہے کہ یہ والے جب میں نے کر رہی تھی گریلر تو یہ میں دو لے کے آئی تھی اکرتے اور اب یہ بھی میں لے کے آئی ہوں تو یہ بھی میں دو لے کے آئی ہوں اس کے لاوہ یہ میں نے وائٹ کلے کے نا مجھے بہت چھوک ہے پانز اور پوٹس ملے تو پتیلوں کا سیٹ میں نے نا کار فور سے ٹفال کا لے لیا اس لئے میں پتیلے وہاں سے نہیں لیتی بی فٹ جو ہے نا میں نے آپ کو بھی دکھایا اس کی بہت اچھی کولیٹی یہ بھی انفیق بی فٹ کا ہی ہے تو یہ لیٹ کے ساتھ تھا اور کوئی بھی چیز وہاں بے ٹویں ٹی درم سے زیادہ تو تکے اور اس کے لیٹ کو ٹویں ڈا ہے تو ٹویں ٹڈ درم کے اندر تھا از کے لیٹ پور پیچھے میں نے بہت میں بہت میں ملے اور پیچھے سے تھوڑا خراب ہوں گے ٹائم کے ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں اگر آپ نے کچھ بیگار اورگیرہ لگایا تو آپ اس میں دعلے بھی بنا سکتے ہیں اور یا کوئی انڈا وغیرے ایک بندے کے لیے بنائیں تو اچھا اس کے لیٹے چیز بہت زیادہ اور اس کی کوٹنگ خراب ہو گئی ہے تو اس کو دسکارد کر دوں کہ کوٹنگ خراب کہتے ہیں کہ نہیں میں نے رسرچ نہیں کی اس پہ لیکن سننے بہت آتا ہے کہ نہیں چاہیے پیچھے اس کا حال دیکھیں کیا ہو گیا ہے اور اس کی ضروری ہے کہ آپ نے دیکھیں میرے پورچوانا کوکوکوئر وہ بلکل ساف ستھر ہوتا ہے پیچھے اس کے اندرہ شداد اوائل دال کے بچوں کے لئے اپنے کچھ نہ کچھ فرائی کر لیتے تھے جب گھر پہ جاب نہیں کرتے تھے تو اس لئے یہ پیچھے سے خراب ہو گیا ہے لیکن یہ بلو کلر کا بہت پیارا تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کو دو سال ہو رہے ہیں میں نے آتے یہ سب سے پہلی چیز سے گفت مارگیت سے لیتی پہلے وزیٹ میں اور یہ ابھی تک ٹھیک ہے تو کچھ اچھی قوالیٹی ہے ایک جو میں نے یہ لیا ہے توا یہ بھی بی فٹ کا ہوگا ہاں یہ بی فٹ کا توا ہے ایک کوششن مجھے بہت آتا ہے یہ کہ پتیلے وغیرہ بیک سائی سے خراب کیسے ہو جاتے ہیں تو وہ ہونا نیچرل بات ہے جن جن برتونوں میں اوائل والی چیزیں بنے گی جیسے اب یہ اس پہ پراتے بنتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بے شک ہم نے فل اوائل نہیں ڈالا ہوتا لیکن پراتے کی چینٹے اوائل کی یہاں وہاں کئی اوائل چلا جاتا ہے جس ودا سے پھر نیچے اوائل پہنچے گا ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا چینٹے ہیں وہ اس کو براؤن کر دیتے ہیں تو یہ ریزن ہوتی ہے میندی تو اس میں بھی آپ دیکھیں اوائل وغیرہ فرائی ہوتا تھا تو کبھی ایسے تو نہیں کہ اوائل بہر آئرہ فائر لگ گئی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں اس کا حال کیا ہوگیا ہے تو یہ ہے جی میری کوک ویر کلیکشن اوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی جلے اب آج کا ڈے سٹارٹ کرتے ہیں یہ کچھ تن بعد کی ویڈیو جن دنوں میں پراپر کانٹینٹ نہیں بنایا تو بس جو کھانا بنا رہی تھی کھانا تو میرا کچھ نہ کچھ مزے کا ہی دل کرتا ہے بنانے کا اور فیملی کا کھانے کا تو وہ پھر میں سوچتی تھی کہ چلیں اس کو میں ریکارڈ کر لیتی ہوں تو میں بنا رہی تھی سموکی مسالہ کباب بہت مزے کے بنتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا لے لیا دھنیا اور اس کو میں اچھے سے واش کر رہی ہوں ساتھ پیاز وغیرہ پیل کرلوں گی اور ان سب چیزوں کو میں نے کرنا ہے چاپ انگریڈینٹ و قانٹیٹی ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گی میں نے بھی ڈالی ہے پیاز اور دھنیا اور اس میں ڈالی ہے جنجر اور گالک کا پیسٹ آپ سابت جنجر اور گالک بھی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ میں دو بریڈ کے میں نے سلائسے ڈالیا اور ہری میرچ بھی ڈالی ہے جو میرے سے سکپ ہو گئی تھی اچھی طرح سے چاپ کر لیا ہے اور اس کے بعد میں ڈال دوں گی اچھی تکہ مسالہ کوئی سا بھی ڈال دیں میرے پاس شان کا پڑا ہوا تھا اور ساتھ میں کالی میرچ نمک زیرا پاوڈر ہلڈی پاوڈر اور اس میں ہم نے بس ڈال دیں اگر آپ ڈالیں گے تو پھر آپ ڈالیں گے بس اس کو بھی اچھی طرح سے ڈال کر لیں گے اتنی دے میں آ جاتے ہیں جی گریوی کی طرف میں ڈالی ہے دارچینی ہری لائچی اور ساتھ میں زیرا اور کسوری میتھی ڈرائے والی اور اس کو ہلکی آگ پہ ساتے کریں گے اگر تیز آگ پہ کیا تو میتھی فورا جل جائے گی میتھی کا اس میں بہت اچھا فلیور آتا ہے تو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اگر آپ کو ریسٹران سٹائل کریے چاہیے تو گریوی میں ڈالنے کے لیے پیاز کی ہم نے پیسٹ بنا لینے اور اگر آپ ٹوماتر فریش ڈال رہے ہیں اس کی بھی پیسٹ بنانی ہے موسم کتنا اچھا سا لگتا ہے اب صبح صبح وہ دیکھیں ایروپلین جا رہا ہے لوگ اپنے پیاروں سے ملنے جا رہے ہیں میں بھی ابھی ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں بھی گئی ہوں اور ٹوینٹی ٹوینٹی وان میں بھی ہم پوری فیملی گئے تھے ماشاءاللہ ہر سال چکر لگ جاتا ہے نا تو اب تسلیح رہتی ہے پہلے کرونا کی وجہ سے تو تین تین سال مس ہوئے تھے یا دو دو سال میرے تو تری ہیئرز میں سوئے تھے ٹوٹل اب اس میں میں نے پیاز ڈال دی ہے اس ٹائم پہ آپ فلیم تیز کر سکتے ہیں میتھی نہیں جلے گی پیاز ڈالنے کے بعد آپ میں گولڈن سی کرنی ہے اور اتنی دے میں میں یہ کباب بنا لوں گی اچھا کباب کا جو مسالہ ہے نا یہ آپ ایک دن پہلے بھی بنا کے فریج میں رکھ سکتے ہیں پیاز ڈال گیا تو میں نے اس کے اندر ٹومیٹو پیسٹ ڈال دی ہے یہ جس میرے پاس ٹومیٹر تھے ان میں پانی ڈال کے میں نے بلینڈ کر لیا اور آئس کیوبز بنا لینا تو آپ فریش ٹومیٹر بلینڈ کر کے دال سکتے ہیں اور جنجر گالک پیسٹ بھی میں نے ڈال دیا ہری میرچیں ڈال دیا اور اس کو کور کر رکھ دوں گی جبکہ اچھی طرح سے مسالہ بھون کے تیار ہو جائے تھوڑا سا آئل لگا رہی ہم اپنے ہینڈ پہ اور یہ کباب میں شیپ دی تی جا رہی ہوں اور اس کو ہم نہ تھوڑے سے آئل میں بس دونوں سائٹ سے کیا کہتے ہیں کہ موشش سیل کر لیں گے اس کا ہم اور گولڈن سے تھوڑے سے ہو جائیں گے اس ٹائم پہ آپ کو نہ انہیں بالکل پکانے کی ضرورت نہیں ہے اندر سے ابھی بھی کچھے ہی ہوں گے جس اوپر سے ہم ان کو سیل کر رہے ہیں یہ بہت ہی سوفٹ اور اتنے ملائم سے کباب بنتے ہیں کہ میں ملائم ورڈ یوز کروں تو وہ غلط نہیں ہوگا یہ جب آپ کھائیں گے نہ تو آپ کو پتا چلے گا اور اگر تو آپ چکن کے کیمے کے بنا لیں گے تب تو اور زیادہ مزے کے لگیں گے بہت ریڈ میٹ میں بہت اچھے لگتے ہیں اچھا یہ توماٹر جوانا یہ سوفٹ بھی ہو گئے ہیں گل بھی گئے ہیں اور میں ان کو تھوڑا سا میں نے ایسے بھون بھی لیا ہے اور اب میں اس میں ڈالا ہے نمک لال مش کا پاوڈر حلدی پاوڈر زیرہ پاوڈر اور دھنیا پاوڈر یہ میں آدھا آدھا چمچ ڈال رہی ہوں سو یہ نہ سوچیں کہ میں بہت زیادہ اس میں مسالے ایڈ کریں پہلے ہم نے کبابوں میں تھوڑا تھوڑا ایڈ کیا تھا اور اب گریوی میں ایڈ کریں اچھا یہ ٹومیٹو پیسٹ میں نے ڈال دیا ہے یہ اپشنل ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اس میں آپ نے لیکن سکپ کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں کباب میں نکال لوں گی دوے پیسے ہٹا لوں گے اور بس اب یہ دیکھیں مسالہ اچھے سے ہم نے بھون لینا ہے دہی ڈال کے آپ نے تھوڑا سا پکانا ہے کہ دہی اس میں اچھے سے مکس ہو جائے اور کوک ہو جائے پھر ایسے پانچ منٹ ہی لگتے ہیں اس کے بعد میں نے تھوڑی سی نہ اس میں چینی ڈال دیا ہے کہ تھوڑی سی کھٹاس زیادہ لگ رہی تھی ٹومیٹر اس میں پانچ چھے ڈالتے ہیں اور سات میں اس میں جاتا ہے ٹومیٹو پیسٹ تو اس وقت اس کی کھٹاس کو توڑنے کے لیے اچھا اب اس میں میں نے ڈالا تھا پانی اور پانی اتنا ڈالے کہ کباب ڈال کے بس اس میں ڈپ ہو جائے بس اتنا سا بس اس کو ہم کور کر کے ہلکی آگ پہ تب تک پکا لیں گے جب تک کہ کباب اندر سے اچھی طرح سے کوک نہ ہو جائے میں نے سوچا اتنا سارا دھنیا پڑا ہوئے تو اس سے دھو کے اچھی طرح سے سیلیڈ سپنر میں سپن کر لیتے ہیں اس سے بہت سارا پانی تو نکل جاتا ہے ہربز دیکھیں دوبارہ سے سے ڈرائی سی ہو جاتی ہیں تو میں نے اس وچے سے ٹیشوز میں رکھ کے نا تو دیکھتی ہوں اگر یہ اچھے سے ٹک جاتا ہے فریج میں لیکن اس طرح آپ کو پہلے ہی ریزلٹ بتا دیتی ہوں کہ یہ بڑی جلدی خراب ہو گیا تھا پانی تو لگانے ہی نہیں چاہیے بٹ میں نے کل لگا کے دیکھتے تو ہیں کیا ہوتا ہے خیر جی سموکی کباب مسالہ کی آپ دیکھیں کتنی اچھی لکا یہ آئل اوپر آگیا ہے اور یہ کباب بھی گل گئے ہیں اور بس یہ سب اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے چولا تو پہلی ہلکا تھا ہم نے اس کو کور کر کے رکھا ہوا تھا تو اب اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے کریم اور بس اسے ایک سے دو منٹ کے لیے دوبارہ کور کر کے رکھ دیں گے اتنے میں میں نے اس میں ڈال دیا ہے دودھ تھوڑا سا اور میں پس لزیزہ فرنی مکس پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ فرنی بنا لیتے ہیں اور تھوڑا سا دودھ میں میں نے فرنی مکسیا کے باقی کا بھی اس میں ڈال دیا اور اس کو پکانا شروع کر دیا تو یہ ریڈی ہو گیا اس کے اندر لاس میں میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالا ہے دھنیا ڈالا ہے اور ہری میچے ڈالی ہیں اور گرم مسالہ کہنے سے مجھے یاد آیا ہے کہ میں نے مسالے میں بھی جو کباب مسالہ بنا رہی تھی اس میں میں نے گرم مسالہ ڈالا تھا اور میں نے اس کو زیرہ پاورڈر مسٹیکن لی بولا سو آپ انگریڈینٹس کو ڈسکرپشن باکس میں دیکھ لیں وہاں پہ آپ کو اگزیکٹ مل جائیں گے یہ دیکھیں سموک کتنا مزے کا لگتا ہے اور اس کا کباب مسالہ جو ہے وہ سموک کے بغیر تو مزے ہی نہیں آتا تو سموک آپ نے سکپ نہیں کرنا شہزاد کے لیے میں نے لنچ نکال دیا ہے اور کنٹینر میں ڈال دیا تھا اور شہزاد کے میں نے بولا تھا کہ پلیز آپ اس کو خود اس میں باکس میں ڈال لیں لنچ بیگ میں ہاں صحیح بات ہے ہاں صحیح بات ہے ہاں صحیح بات ہے ابھی بکھیر تیارنی ہوئی اوکے حلال افیس ہاں خدا ہے ہاں اینجا جائیں گے ہاں ٹھیک ہے ہاں خدا ہے اوکے اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے ٹھیک ہے ترہامی کو ایسرہ والی بولا ہی لگتی ہے یہ پیکٹس میں بھیکیر ہوگی ہے پھر نہیں بنائی ہے میں نے تو سوچا اس کے لیے بھی اس پیکٹس میں آئیت جسین سے شوفہn ہے کیا تو Alcohol ہے پانچ لکھائی کھائی ، پھوڑ کرountًا پانچ 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 کھائی اگر ایک دیزٹ کٹی کی کوٹ ہیcionalنا کچھ گиях نمائندنے ہیں میرینٹس کرنا اور خروفہ م 하고 پانچ 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 پڑ league مجھے اس وقت ٹوٹل جو ہے نا آئی تنی تنی تنگ آئی ہمیں میں اتنی زیادہ دیر میرے سے کھانے نہیں پکتے مجھے شوق ہوتا جو کھانے کھانے کوئی اینڈ ایزی بنے میرا ٹائم نہ ویسٹ کرے لیکن ٹیسٹ میں بھی بہت اچھے ہوں اور کھانے کا مزہ بھی آئے ویرائٹی بھی ہو یہ ہماری جو ٹیپکل کھین فرنیا ہے نا یہ تو سارا سارا دن دے جاتی ہے اسم سے اور یہ کہاں سے بسے انسٹ ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ اس فرنی سے تو بہتر ہے کہ میں خود چابلوں کو جلدی سے گرائنڈ کر کے تو چینی چینی ڈال کے دور ڈال کے الائچی ڈال کے میں تو یہ خود بھی بنا سکتی ہے یہ انسٹ کہاں سے ہو گئی یہ میرا سوال ہے بہرحال یہ نہیں بنانی چاہی گے بلکل بنائیں آپ کے لئے اگر پریفرنس ہے تو بنائیں لیکن میرے پاس کل عزیزہ کا پیکٹ پڑھا ہوا تھا شہداد کو شوق ہوتا ہے پھر نہیں بنا دو میں نے اس وقت سے جانے ایک دفعہ لے لیا تھا اور میں نے سوچا کہ میں بنا دوں تو اب تو اب تو خیر میں اور پیکٹ چیستہ گینے ہوں اس سے بہتر میں گھر پر بنا دوں تو میرا حال آپ نے دیکھ لی ہے کہ میں کتنی جو کہتے نا آوازار ہوئی پڑی تھی تو بس طبیعت کبھی ٹھیک نہیں ہوتی نا تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت ایریٹیٹ کرتی ہیں حالانکہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے جتنہ مجھے پھرنی پر غصہ آرہا تھا اچھا خیر اپنے لئے میں نے پینر بٹر اور جیم لگا لی اور اپنا ناشتہ تیار کر لیا چائے بنا لی اور اس کے بعد مجھے بلکل بھی یاد نہیں رہا کہ میں جب کھانا کھاؤں تو میں آپ سے اس کا کلپ شیئر کرلوں تاکہ آپ اس کا کباب کا ٹیکسٹر دیکھ لیں کچھ دنوں میں میں نے ایک یا دو ہفتے کے بعد میں نے ایک فیملی ڈینر رینج کرنا ہے اس میں بنا لوں گی اس وقت دکھا دوں گی آپ کو تو چلے ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ